جب میرے شادی ہوئی تھی اس ٹائم میری عمر تھی تقریباً سونہ سال اور میری وائف کی عمر تھی پندرہ سال تو میں نے اپنی وائف کو پہلی راجو تین باتیں کی تھی میں آپ کو آج بتاتا ہوں پہلی بات میں نے یہ کی تھی کہ تم مجھ پہ حکومت کرنا سارے زندگی تم مجھ پہ حکومت کرنا تم اپنے حکم مجھ پہ چلانا اور میں تمہاری حکومت میں تمہارا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا سر آنکھوں پر لوں گا اور تمہارا ہر حکم میں دف سے مانوں گا دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ جس لڑکی کا بریک اپ ہو چکا ہوگا تم اس سے فرینکشٹ نہیں کرو گی اس لیے نہیں کیونکہ وہ بہت بری ہوتی ہے بلکہ اس لیے کیونکہ وہ اس کو ہماری محبت سے بہت دکھ ہوگا اور تیسری بات میں نے یہ کی تھی کہ میں نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا تھا اور کہا تھا کہ میری بیوی سے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا جس کو کوئی شکوہ گلہ شکایت ہوگی وہ مجھ سے کہے گا میری بیویی کو کوئی کوئی تنگ نہیں کرے گا اور جو بھی شکایت ہوگی وہ مجھ سے کرے گا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج تک آج تک میں اپنی بیویییت کو حکومت بھی کروائی اس کا ہر فیصلہ بھی مانا اور آج تک ہماری مطلب جو لائف ہے بلکل اچھی گزر رہی ہے اور ایسے کرنا بھی چاہیے دیکھیں ایک لڑکی اپنا بائی بہن ماں باپ سب کچھ چھوڑ کے آتی ہے صرف آپ کے لئے آپ کے گھر میں آپ کے سیوا اس کا کوئی بھی نہیں ہوتا آپ جسٹ آپ اگر تھوڑا سا اس کے ساتھ کوپریٹ کروگے اس کا خیار رکھوگے اس کی بات سنوگے تو وہ ہمیشہ آپ کی خدمت کرے گی ہمیشہ آپ کا خیار رکھے گی آپ سے کچھ بھی نہیں مانگے گی سیوا آپ سے بس محبت مانگے گی تھوڑا سا پیار مانگے گی حزت مانگے گی اور کچھ بھی نہیں مانگے گی اور کرنا بھی ایسے چاہیے سے بہت زیادہ آپ کا آپ کا ہی خائد ہوگا آپ کا گھر خوش آل ہوگا آپ کے گھر میں بہت ساری خوشیاں ہوں گی اور بہت کچھ ہوگا جو آپ کی جو عقل کی لائف ہوگی وہ بہت خوش آل ہوگی اور بہت زیادہ اچھی ہوگی بہت زیادہ اچھی ہوگی